مبارک سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے خدا کا نور ہوگا روزہ خیر الورا ہوگا و نقلستان مکہ و مدینے کی گزر گاہیں کہیں نور نبی ہوگا تو کہیں نور خدا ہوگا وہ تائف کا بازار اللہ اکبر کے چاروں طرف سے برستے تھے پتھر لہو جس میں اتھر سے بہتا تھا لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے محمد صل اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے جن کو پورے ریاست کے کونے کونے میں چپے چپے میں آلم پاشا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جو ملت کا درد فکر تڑپ رکھ کر اپنے کاروبار تجارت بزنس کو بازو رکھ کر جب بھی ملت پر کوئی آفت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو انہوں نے سب کو دور رکھتے ہوئے ایسی آگ میں کود پڑتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے ایسے مسائل لے کر میڈیا کے سامنے حکومت کے سامنے خانون کے سامنے کوٹوں کے سامنے وہ حاضر ہوتے ہیں ایسا بے باگ نیڈر سماجی خدمت گزار شہر بینگلور میں واحد نظر آتا ہے جہاں جتنے بھی مسائل بینگلور کے اندر ہوئے ہیں ہر مسائل میں کھل کر آئے اپنا کن من دھن سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہیں میں میڈیا سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کرناڈا کا حج کمیٹی آٹھ ہزار الارٹمنٹ ہوا اس کا سات ہزار تین سو آدمی جا سکے کچھ لوگ اسواستے نہیں جا سکے وقت پر انہوں پیمنٹ نہیں کر سکے یہ بار کا کوٹہ اچھا رہا حج کا سپر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا آئیسے بیلڈنگز دیے جاتے ہیں جو کور منگلا جیسا علاقے سے بھی ہائٹک کیریہ میں عزیزیاں آتا ہے عزیزیاں میں رومز جو دیے جاتے ہیں اس روم میں چار پانچ حج میں رہتے ہیں خود کا گھر کا کھانا پکا کر کھاتے ہیں تقریباً تیس دن وہاں رہنا پڑتا ہے سفر بلکل سستہ تین لج بیس ہزار میں ہم جا کر آئے میں نے آنے کے بعد سنا کہ پرویٹ ٹورس دس لاک نو لاک گیارہ لاک بارہ لاک تک جاتے ہیں میری تمام میڈیا سے اپیل اس بات کی میں آلم پاشا صاحب سے اجازت لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹکا سے جو حج کمیٹی ہے اس کا سفر سستہ ہے اچھا ہے اور بہت امدہ اور بہت آسانیہ ہیں اس میں کیونکہ میں خود پراکٹیکل آدمی ہوں تم دس لاک بارہ لاک دے کر پرویٹ میں جانے سے تمنا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ایک حرم کے خریب تمنا ہوتلز ملتی تین وقت کا کھانا ملتا اس کے لیے آپ دس بارہ لاک روپے کیوں دیتے ہیں تین لاک چار لاک میں آپ کا سفر ہو جاتا ہے خاندان کے دو فرد کو آپ مفت بلا لکر جا سکتی وہ ساری زندگی وہ سواب جاریہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے پرویٹ کا خیال چھوڑ کر کرناٹکا حج کمیٹی سے جائے اور عالم پشا سے ہر غریب جائے اور ہو سکے تو کرناٹکا سرکار سے میری گزارش کے سبسیڈی کرناٹکا سرکار کچھ دے کیونکہ ہر غریب کی خواہش جانے کی ہوتی ہے میں پھر سے ایک بار عالم پشا صاحب کا شکر گزار ہوں ان کا ممنون ہوں مشکور ہوں کہ سات ہزار تین سو ہاجیوں میں سے آپ نے مجھے چُنا چُن کر عزاز دیا اور میڈیا والوں کے سامنے میری حوصلہ عزت عفضائی آپ نے کی ہے اللہ تعالی اس کا عجر آپ کو بہت زیادہ دے گا کیونکہ ہاجی کے عشق میں اتنی بڑی محفل سجائی ہے زہرانہ کا انتظام ہمارے میڈیا والوں کا انتظام یہ سب آپ دل سے کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اور بالخصص میں نے کعبت اللہ میں فجر کے بعد جا کر بیٹھ کر تواف کعبہ کرنے کے بعد یہ گھنٹہ میں کعبے کے خریب بیٹھا اور جن جن لوگوں کے واتس اپ پر دعائوں کے درخواست ان کے نام پورے لکھ کر میں اللہ سے درخواست کرتا اور بالخصص کرناٹک کے بینگلور کے کولار کے یوٹیوب چینلوں کے لئے میں نے بہت دعا کی ہے اللہ تعالیٰ خبول کرے گا آپ کا مستقبل روشن بھی ہوگا آپ کو معلومیش نہیں ہوگا ذریعے ایسے بن کر بیداری ہے خوم کے لئے بیداری ہے خوم کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں حالات حاضرہ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت بڑی خدمت ہے ہمارے خائدین اگر سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہر خائد آپ کو ایک سپورٹ دے سکتا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنا روزانہ چار چار پان پانچ ویڈیو یوٹیوب چینل میں آتے ہیں مختلف مسائل ہمارے سامنے مختلف اداروں کے قدمات ہمارے سامنے اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں آپ کو یوٹیوب چینل والوں کو عالم پاشا صاحب نے گلے لگا لیا ہے یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے دانی سخی جو بولتی وہ ٹیپ کے انسان ہیں میرے پاس تو الفاظ نہیں عالم پاشا صاحب یہ مسجد میں عزاز ہوا تھا دوسرا عزاز آپ خود اپنے سرف خاص سے گھر پر کرائے ہیں اس کا لیے میں بہت مشکور ممنون رہوں گا اسلام علیکم پوری دعا عابد اسلام صاحب کو جانا چاہیے آپ سے میرے سے کیونکہ یہ میڈل کلاس سے بلو لیول کے آدمی ہر انسان کے واس سے قابط اللہ کے سامنے ایک آدمی دعا کیے ہیں کہ صرف انہوں ہی کیے ہیں کیونکہ شاہی مہمان بن کے نہیں گئے ہیں ان کی تکلیف سے آج ساڑھے تین اور بھابی کا ساڑھے تین اور بھئے دس لاکھ روپے بھی ہشکو دال کے انہوں جانا رہیا تو ان کے لئے بہت بڑی بات ہے اور ان کو بہت خوشی ہے اور میری دعوت دونوں رخم سے آج دو عزت پہنچانے کے لئے حجی صاحب کو کیام اور یہ ہے جیت حاصل کرا کے دوسری جیت کے لئے دوسری جیت بھی مل گئی کرناٹک میں مسلمانوں کے پیچھے اردو میڈیا اردو پیپر اردو کا دکان اردو کا پیپر باتتے ہوئے جو ترخیب پہ آئے اور آپ جیسی اردو میڈیا کے ساتھ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پہلی جیت حاصل کرے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کے لئے مسلمانوں سے ایک حکومت بنائے گی یہ حکومت میں صرف یہ بنائے کہ مسلم میڈیا مسلمان یعنی یوٹیوب کا نام وہ یک نام کٹ توڑ سکنے کا ہے کیونکہ یک بچی مسلمان کی جب اللہ اکبر کے نام سے منڈیا میں ہندوستان چھوڑ کے بلکہ پوری امریکہ کھنیڈا میں اس کی عزت کروا دے گئے آپ کی یک ایک آواز مسلمان میڈیا کی جو آئی سرکار آج جو بنی ہے زیرو ہے مر آپ کی آواز آپ کے طرف سے حاجی عبید اسلام صاحب جو کرے اور ان کے ساتھ رو کے آپ جو کرے آپ لوگوں کو بھی راستہ بتائے وہ راستے میں جیت حاصل کر آئے وہ جیت کے بعد ہی گئے دوسری جیت کے لئے مکہ مکرم مہم اپنا حج کر کے آئے دوسری جیت کے لئے گئے پہلے جیت مسلمانوں سے مسلمانوں کی میڈیا سے مسلمانوں کی آواز سے جو پہنچ ہندوستان میں پورا ہندوستان کا جو گرفی بدل گیا کرنا ٹیک سے صرف مسلمانوں سے یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان ہندو اس کا ڈیویجن چاہیے مگر یہ آگیا کہ مسلمان کو کوئی حکومت کوئی دیش کوئی پارٹی نہ جوڑ سکتی نہ تھوڑ سکتی یہ طاقت جو آگئی پوروں کے ساتھ نبی پرسن کرو یا پانچ پرسن کرو مسلمان کا نام پارلیمنٹ میں جو ہے ابھی عزت سے لیا جائے گا ہندوستان کی حکومت ہر اسٹیٹ کی حکومت ہندوستان میں مسلمان کی بنے گی بننا چاہیے بننا بننا پڑے گا بنا سکتے ہیں مسلمان چاہے تو مسلمان جمع تو یہ کھرناطک میں آپ یوٹیوب کے نام سے بولنے کا نہیں ہے فلا نہیں ہے بولو نا یہ کی لیڈکی سے ہندوستان میں نام آیا جو آپ کی میڈیاس ہیں تو آپ کئی سو آدمی کئی آپ کی جماعت اکٹا ہوئی ہر گلی میں آپ گئے ہر جگہ پہ آپ گئے جا کے جو بنائے لوگوں کو ان کا کوئی نام نہیں ہے حکومت سے جو نام لگا ہے وہ zero ہے کیونکہ وہاں تک آواز پہنچا ہے آبید اسلام صاحب کا آئیسے آپ جیسے لوگوں کا جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں خصوص اردو میڈیا کی جیت ہوئی جیت ان آپ کی ہوئی آپ سے پورا کلر دکھا ہے مر وہ اس کا فائدہ اس کی دعا آبید اسلام صاحب کی دعا آپ کی دعا کرنا تک کے 100 لاکھ مسلمانوں کو بھی اللہ اس کا حجر دینا ہے مر اس کا بدل میں جو حکومت ہے حکومت کو بھی یہ سمجھ نا چاہیے کہ اردو کی مسلمان کی یکی وائز سے 90% ووٹ سے تقریبا 25 یا 40 پرسن زیادہ ووٹ لی 25 یا 40 135 140 سیٹ لینا معمولی بات نہیں ہے جو یہ بات سے کوئی بولتا نہ گدھا بھی اور دوسرا بھی باگ بن جاتا یہ بننے کا موقع حکومت کو طاقت دار حکومت بنانے کا موقع صرف مسلمان مسلمان کے میڈیا سے مسلمان کے دکنی زبان سے ہر انسان تک پہنچانے کا حق عابد اسلم صاحب کے جیسے آپ لوگ تمام کی حاصل کریں اس کو ان کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو میرے طرف سے مبارک بات ہے سر عابد اسلم صاحب نے بتایا کہ سٹیٹ گورنمنٹ سبسیڈی دے حج کیلئے مرکزی سنٹر گورنمنٹ حج کی سبسیڈی دیتی وہ ختم کر دی گئی تو اس پر آپ کی کیا رہی بیسک چاہیے جیسے ابھی میلا لگا حج کمیٹی میں کھانے کا ساڑھے تین لاک روپے کا معذہ دیے دو خود آج خانونی طور سے خانون جانتے ہوئے جو کرناٹک سرکار میں تنخواہ اور اپنا دو ہزار روپے عورت کا اور شکتی اسکیم اور فلان اسکیم کو یہی بجٹ میں مشکلات ہے یہی مشکلات کو ٹریل کر رہے ہیں کرناٹک میں یہ دینے کے بجے یہ بے شک ضروری ہے کہ میں مسلمان جس کو مسلمان مانا یہ لوگ بھی آگے بڑھیں یہ لوگ بھی بتائیں یہ لوگ کا contribution ڈالیں ہمارا ایک ادارہ اور میری بات کبھی بھی لوگوں کو اچھی آپ جیسے لوگوں سے لگتی ہے اس لیے کہ ماروڑی کا طبخہ ہے سرکار میں کبھی نہیں پوچھا جس جگہ سے ہمیں 5000 000 روپے اٹھانا ہے ہمارے پاس ادارے ہمارے بزرورگ لوگ آپ کے بزرورگ لوگ دیئے ہوئے ہیں اس میں بھی اکٹا کرنا ہے یہ جو تمام چیزوں میں بہت چیز ملے گی کرناطا کا سنٹرل گورنمنٹ ہر چیز کو ڈسکراج کرے گی کرناطا کا سرکار بولے گی کہ ہمارے پاس دینے کو ہمارے مسلمان کرناطک سے ایک سمبل بن سکتے ہیں پیسہ زیادہ نہیں ہے پانسو آدمی بولے دو دو لاک بولے کتنا پیسہ ہو جائے گا ہمارے جیسے لوگ کرناطک میں جو جائترا چلا رہے ہیں چلا ہیں ان کے ساتھ ہمارا پیسہ کانٹیو بیشن ہوگا کرناطک کے اوپر جب تک رہم کرم ہوگا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی ابھی ہم بولنے سے بھی کر نہیں پاتے اور جتنا بات بولا ہے صرف وہ کرنا ہے نہیں تو آپ لوگ آپ کا میڈیا جو پیچھے بیٹا ہے وہ آپ بیٹے آپ آپ کا میڈیا جھوٹا ہو جائے گا کالا ہو جائے سمجھ یہ تو اس لئے آپ کا جتنا بولا ہوا ہے کم اس کم وہ پوری کرنا ہے سرکار وہ چیزوں کو آگے بڑھانا ہے وہ چیز دینا ہے جتنا بولا گیا ہے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو بھی جو وعدہ کیا گیا ہے جو چیز بغیر پیسہ بھی بغیر پیسہ جو دیا بولا ہے کہ ایک گائیں ایک بائل کو ہم ٹرانسپورٹ کرنے سے دس لاکھ روپے جلمانہ اور دس سال سزا اس میں صرف یک سگنیچر کریں کہ اس کو دو چھ مینے کی سزا ہے پانچ سو روپے کا جلمانہ ہے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوب ہے اور سیدہ بنے گا آپ جس کو چنکے لائے ان کو تکلیف نہیں ہے ینے یہ نکال کے جو اپنی لوکل پولیس لوکل لا کو لاغو کر کے وہاں سے لوگوں کے اوپر کمس کم بیل میں آنے کا صحیح طرف سے کیس لڑکے کیس میں جیت کے آنے کا گولہ بارود بام پھوٹا نہیں کدھر بھی جس کے پاس نبی پرسنٹ کا ووٹ مسلمان دیئے اور ایسے کئی چیزوں ہیں اور فور پرسنٹ کی جو وعدہ کیے وہ چیز لانا ہے وہ پورے وعدہ کی نہیں تو پھر بھی بول رہا ہوں مسلمان کے امباسیڈر مسلمان کے موت پیس آپ بنیں حاجیوں بنیں تمام بنیں آپ بے خصور تو ہیں صحیح نیت سے کریں آپ گنے گار بن جائیں گے اور آپ کی صورت کالی طرحی سے دیکھا جائے گا مسلمان کو آپ کے طرف سے یہ تمام بول کے آپ کے کیمپیننگ میں پورا ووٹ تمام کرنا ٹک کے مسلمان وں گیارہ آدمی نہیں ہے ایک سو پینتیس آدمی کو بھی وہاں کا مسلمان ووٹ دیا ہے یہ تمام کرنے کے بعد جو سبسیڈی بجٹ صحیح صدرے کا کرنا ہے تو کرنا ٹکو میں ہمارے جائترے بن کرنا ہے اور جتنے بھی جنم دن مناتے ہیں وہ بن کرنا ہے اور کھانے کی جو ہاجیوں کے اوپر گندگی اچھال رہے ہیں کھانوں کی کھانے کی کمی ہے بغیر کھائے جا سکتے ہیں اچار بھی روٹی لے جا سکتے ہیں جائترے میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے جائترہ بن کرنا ہے یہ تمام کر کے یہ پیسوں سے عزت سے جو آدمی جانا ہے اور بھی کوٹھا بڑھا سکتے ہیں سات ہزار کے جگہ ہمیں گیارہ ہزار بھی کریں لوگوں کو بھیجنا ہے عزت سے بھیجنا ہے مسلمان بھیجنا ہے اپنی حقوق سے اپنی دولت جو اوخافی دولت ہے اوخافی کالیج ہے سم سیم یہ ہے میڈیکل کالیج ہے اور دوسرا آرفنیج ہے اور یہ جائترے کے پیسے ہیں اور تمام چیز چھپ کے بیٹھے ہیں مسلمان کا پیسہ کھا کے پچاس سال سے کھا کے دولت کھا کے چھپ کے جو بیٹھا ہے اس کے پیسے میں ہاجیوں کرناٹک سے نہیں ہندوستان سے بھی سپانسر کریں گے یہ کرناٹک سے ہمیں بھیگ کر کے نہیں ہمنا طلب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی طلب کو سنٹرل گورنمنٹ بھی مارے گی بی جے پی بھی مارے گی وہ ہمارے کو نہیں چاہیے ہمارا حقوق میرے ماں باپ کا مال میرے دادا کا مال جو آپ لوگ چھرائیا ہے آپ جو کھا رہا ہے آپ گندے رخم سے جائت منا رہا ہے وہ پیسہ ہمارے کو چاہیے اس کو حکومت والے نہیں کریں گے 100 لاکھ مسلمان کریں گے ان کے ڈیمین سے کریں گے ان کی بددوا سے کریں گے ان کی دعا دعا سے ہو گا سب یہ جو حج کے دور جو ہے میلا جو لگ رہا ہے میلا نہیں ہے وہ کھانا جو کھلا رہے ہیں حاجی کے ساتھ 20 لوگ آتے ہیں لنگر میں جو ہے لوگوں کو کھانے کے تکلیف کی وجہ سے جو ہے ایک صاحب نے یہ لنگر کا کام چون کیا اس سے کھل لوگوں کو فائدہ پوچھا تو اس کھلا کی وطر یہ بے ضرورت ہے یہ صاحب جس کا نام آپ بتا رہے ہیں جس کا نام بولا جاتے ہیں آپ صاحب صاحب اپنے گھر پہ کرنا ہے وہ صاحب کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ پیسو کا حساب بتانا ہے وہ چیز کی ضروری نہیں ہے چاہ دالے پیسہ جو خورم کا لیا ہے صرف وہ واپس دینا ہے یہ تمام جائترے نہیں کرنا ہے حرام جس کو کہلا دیا ابھی آپ مدینے میں عرفات کے مائیدان میں حاجی آوید علی اسلام صاحب دیکھے ہیں ادھر پہ عزت سے اپنے کھانے بیریانی بڑے بڑے لاریوں میں ٹرکوں میں آتا ہے وہ تک نہیں کھاتے ہیں وہ ملے کی چیز ہے جو چیز جائترہ بنانا اور وہ چیز کا ہار جیسا مائی پہن لیا وہ ہار ایسا انہوں بھی پہن لینا وہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری جو انسان کیا اس کو ہے یہ ضروری جو عزت سے حج حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان کو وہ علم آنا چاہیے ویسے مسلمانوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے دعا اور خرم اور حج صحیح نیت سے ہوتا ہے چاہے وہ دعا کریں چاہے بد دعا کریں یعنی یہ لوگوں کو یہ حج میں جو پیسہ لگنا ہے وہی پیسہ لگنا ہے دوسرا پیسہ حرام کر کے نہیں بولتے ہیں وہ بے ضروری ہے بے بنیات ہے یہ تمام لوگ اس میں یک یا دو یا دس آدمی کرتے ہیں تو کون آپ بتاتے ہیں یک آدمی ضمیر کیا فلان کیا ضمیر کے پاس تقریباً پانچ کورڑ پچاس کورڑ روپے کان سے آگئے ان کی نیت سے نکلنا ہے حکومت سے نہیں یک آدمی سے نہیں ہر آدمی کو وہ طاقت کھا سکتے ہیں یعنی بھیک کے طرف سے نہیں اپنے حقوق کے طرف سے کھا سکتے ہیں یک بار کھانا ڈال دیئے حج تین لاکھ کا ہے تین لاکھ مشکل سے بنایا حج اپرو ہونا ہے سرکار میں اللہ کی سرکار میں دربار میں اپرو ہونا ہے وہ ہی کام کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور جتے بھی کرتے ہیں یہ سارے تین چار لاکھ روپے بھی بہت محنت کا پیسہ اسے حلالی روزی اللہ کے پاس جو منگے دعا یک بھی ہر دعا ان کی لگے گی میرے کو امید ہے تو حلالی روزی حلالی حج اور تمام چیز حلال لگنا ہے ہر حج کے اوپر